بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش و عباد ہوں گے تو جی آج میں بناؤں گی دو چیزوں سے دنیا کا نمبر ون رنگ گورا کرنے والا سابون وہ بھی مالٹے کے چھلکوں سے مالٹو کے چھلکوں میں بہت سارا ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو ہماری سکن کو ہیلڈی بناتا ہے ساتھی ساتھ ہماری سکن کو فیر بھی کرتا ہے اس کے علاوہ آج میں جو آپ کو سابون بنانا سکھاؤں گی آپ اسے ایک دفعہ بنا کر پوری گرمی یوز کر سکتے ہیں یہ خراب بلکل نہیں ہوگا انہی مالٹو کے چھلکوں سے ایک ٹونر بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی جو آپ کی سکن کو بلکل فریش رکھے گا اور ساتھی ساتھ ایک فیس ماسکی آپ کے ساتھ ریمیڈی بھی شیئر کروں گی جو آپ کے سکن کو گلوئنگ کرے گا پگمٹیشن کو دور کرے گا جیسے کہ سردیاں جا رہی ہیں اور اب مالٹو کا سیزن ختم ہونے لگا ہے آپ مالٹے کے چھلکوں کو سکا کر پورے سال کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں وہ خراب بلکل نہیں ہوتے میں نے یہاں تین عدد مالٹے کے چھلکے لے لی ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے واش کر لی ہے اب ان کے اندر جو یہ وائٹ پارٹ ہے ہمیں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم علیدہ کر دیں گے یہ دیکھ سپون کی مدد سے بہت ایزی لی یہ اندر کا حصہ جو ہے یہ ریموو ہو جائے گا جتنا آسانی سے آپ سے ریموو ہو سکتا ہے آپ اس کو اندر کے پارٹ کو ریموو کر دیں یہ تین مالٹے کے چھلکے ہیں اور ان سے میں آپ کو تین چیزیں بنانا سکھا ہوں گی آپ نے کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کار آمد ہو سکتی ہے اس لیے آپ ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تو جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک مالٹے کے چھلکے کے وائٹ پارٹ کو ریموو کر دیا ہے اب میں باقی سارے بھی ریموو کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھلکوں کے وائٹ پارٹ کو بلکل ریموو کر دیا ہے یہ وائٹ پارٹ جو ہے یہ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے ان چھلکوں کو اب ہم کریں گے بوائل یہاں پین میں میں نے تین کپ پانی لے لیا ہے ہے کیونکہ جتنا یہ لو فلیم پہ پکے گا اتنا ہی اچھا اس کا ارک نکلے گا تو جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے آٹھ منٹ ہم نے مالٹے کے چھلکوں کو پانی میں پکایا ہے سارا مالٹوں کا ارک جو ہے وہ پانی میں آگیا ہے آپ اس کا کلر بھی چیک کر سکتے ہیں اس پانی کو ہم نے تین حصوں میں ڈوائیڈ کرنا ہے تقریباً ایک کب پانی کو ہم سٹین کر کے رکھ لیں گے جس سے ہم ٹونر بنائیں گے اس پانی کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے باقی یہ جو دو حصے پانی اور جو چھلکیں ہیں اس کو ہم بہت ہی باریک سا پیسٹ بنا لیں گے ان تینوں ریمیڈیس کو ٹین ایج لڑکیاں بھی یوز کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل ایڈ نہیں ہے آپ نے بہت ہی اچھا اس کو فائن گرینڈ کرنا ہے اس کے اندر کوئی پیسٹ جو ہیں بڑے بڑے رہنا جائیں تو جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیسٹ کو میں نے دو حصوں میں ڈوائڈ کر لی ہے ایک کٹوری میں میں نے یہ کٹوری فل رکھی اور ایک میں تھوڑا سا کم ہے جو کم کانٹی میں لیا ہے اس سے ہم بانائیں گے فیس ماہ جو زیادہ کانٹی میں لیا ہے اس سے ہم بنائیں گے سابون اور جو ہم نے پانی سٹین کر کے رکھا اس سے ہم بنائیں گے ٹاؤنر یہاں سابون بنانے کے لیے ہم نے لیا لیکس سوپ یہ جو وائٹ کلر والا ہوتا ہے آپ نے وہ لینا ہے اس سوپ کے اندر گریسلین پہلے سے موجود ہے نہیں تو ہم نے سوپ میں ایڈ کرنی تھی اچھا اگر آپ لوگ چاہیں تو اس سابون کے بجائے سوپ بیس جو ملتی ہے وہ بھی احتمال کر سکتے ہیں یا پھر سابون کا چورا بھی ملتا ہے وہ بھی اگر آپ کو مل جائے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کے اپنی مرضی ہے اچھا اب اس سابون کو ہم قدو کش کر لیں گے قدو کش کے باریک والے پارٹ سے قدو کش کریں گے تو جلدی جو سابون ہمارا ملٹ ہو جائے گا میں یہ سارا قدو کش کر لوں پھر میں آپ کو باقی پروسیس بتاتی ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سابون کو پورا قدو کش کر لی ہے تو اب اس سے برائٹننگ سوپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی جس میں ہم نے کانٹریٹی زیادہ رکھی تھی کٹوری میں پیسٹ کی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم نے جو سابون قدو کش کر کے رکھا تھا وہ سارا ایڈ کر دیں گے اس سابون کی کانٹریٹی زیادہ ہو جائے گی یعنی کہ ہم نے یہ ایک سابون لیا تھا تقریباً اس سے آپ کے دو سابون ایزی لی بن جائیں گے اب جیسے ہی دانے والی ہے آپ ان تینوں چیزوں کا استعمال جو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں اپنی روٹین میں رکھیں گے تو آپ کو کوئی فیشل ویشل کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی سکین اتنی اچھی ہو جائے سابون اس میں ڈالنے کے بعد بہت اچھی طریقے سے آپ مسارے ہو جائے ہیں تھا فلیم کو بلکل اپنے لو رکھنا ہے اور اسکو بہت اچھی طریقے سے مکسار کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارا سابون اس میں ملت ہو جائے فلیم کا اپنے لو ہی رکھنا ہے ہی نہیں تو آپ کا سابون جائے جلنا شروع ہو جائے گا اور آپ نے سپون کو چلاتے بھول ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سابون جائے میلٹ ہو شروع ہو جائے سپون کو آپ نے روقنا نہیں جا بس اپنے چمت جس میں چلاتے ہی رہنا ہے اس سابون کے استعمال سے آپ کی سکن جو ہے بلکل سوفٹ این سمود ہو جائے گی تو جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جتنا بھی سابون تھا وہ بہت اچھی طریقے سے ملٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایک چیز ایٹ کریں گے تو جی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا کچھ لوگ اس کو میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اور یہ جو کھانوں میں ہمارے استعمال ہوتا ہے یہ وہ بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ہماری سکن کے لیے بہت فائدے مند ہے اگر آپ اس کے بینفٹ جاننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اچھا یہ سابون آپ خالی فیس پہ یوز نہیں کر سکتے فل بوڈی پہ یوز کر سکتے ہیں دو تین منٹ میں نے اس کو اور پکایا اور یہ ہمارا سابون ریڈی ہو گیا ہے اچھا یہاں میں ان کو کٹوریوں میں نکال رہی ہوں اگر آپ کے پاس سابون کے کنٹینر ہیں تو آپ اس میں بھی نکال کے اس کو جمع سکتے ہیں جب آپ اس کو کسی کنٹینر میں ڈال لیں گے اس کے بعد تقریباً چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اس کو ٹرائے ہونے دینا ہے تاکہ ہمارا سابون اچھی طریقے سے ہارڈ ہو جائے اور ایزیلی کنٹینر سے باہر نکل سکے تو جی اب ہم ٹونر ریڈی کر لیتے ہیں ہم نے جو ایک کپ مالٹے کے چھلکوں کا پانی سٹین کر کر الادہ رکھا تھا اس سے ہم ٹونر بنائیں گے اس پانی میں ہم ٹو ٹیبل سپون بھر کر روز وارٹر ایٹ کر دیں گے کسی بھی کمپنی کا آپ روز وارٹر یوز کر سکتے ہیں تو لیجئے جی ہمارا بہت ہی بہترین سا ٹونر بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کو کسی بھی سپری بوٹل میں ڈال کر فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے یا پھر اگر سپری بوٹل نہیں ہے تو اسی طریقے سے رکھ دیجئے گا اور کوٹن کی مدد سے آپ اس کو فیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس ٹونر کے استعمال سے آپ کو اپنی سکن میں بہت زیادہ فریشنس محسوس ہوگی اور آپ کا کلر بھی برائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب چلتے ہیں اپنی تھرڈ ریمیٹی کی طرف جو ہم نے مالٹو کے چھلکوں کا پیسٹ بچایا تھا اس میں ہم ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کر بیسن بیسن ہمارے فیس کی ڈیڈ سکن کو اتارتا ہے اور ساتھ ساتھ انیون سکن ٹون کو ایون کرتا ہے ساتھ اس میں ایٹ کریں گے دو چھٹکی حلدی آپ کو پتہ ہے حلدی انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو اگر آپ کے فیس پہ پیمپلز وغیرہ ہیں حلدی اس کو کلیر کرے گی اور ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو برائٹ بھی کرے گی اس فیس پیک کو بھی آپ ایک ہفتہ فریج میں رکھ کر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ عرصے کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آئس کیوب ٹری میں اس کو ڈال کر تو آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جتنا چاہیں عرصہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں میں آپ کو لگا کر بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو اس سے انسٹنٹ بیزلٹ ملتے ہیں اس کو تقریباً دس منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد ہلکی سی اس کی مساج کیجے گا اور اس کے بعد اس کو واش کر لیجے گا تو جی یہاں دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو میں مساج کر کے تو آپ کو واش کر کے دکھاتی ہوں تو جی یہاں واضحہ فرق دیکھ سکتے ہیں تو جی یہاں ہمارا سابون بھی ڈرائے ہو گئے اب چھوری کی مدد سے اس کو ہلکا سا ہم سائیڈوں سے اکھار دیں گے اور یہ بہت ہی ایزی لی سابون ہمارا باہر آ جائے گا جیسے کہ ابھی سردگی ہیں موسم تھوڑا تھنڈا ہے تو اس لیے دو سے ڈھائی گھنٹے اس کو لگیں جمنے میں تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی لی ہمارا سابون جو ہے باہر آ گیا ہے لائٹ کم ہے تو تھوڑا سا اس کا کلر ڈل لگ رہا ہے لیکن اس کا بہت ہی پیارا کلر جو ہے آیا ہے چلے سابون میں آپ کو یوز کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تو جی آپ اس کی جھاگ چیک کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں بتانا بھول گئی کہ اگر آپ لوگوں کی سکن ڈرائے ہے تو اس میں آپ نے ایک چمچ کوکونٹ آئل یا پھر فالمنٹ آئل لازمی یوز کر لینا ہے اور ایک چمچ گریسلین بھی لازمی ایٹ کرنی ہے صرف تیر مارٹو کے چھلکوں سے میں نے اتنی بہترین ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گی اگر پسند نہیں ہے تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے انفرومیٹیو ویڈیوز آپ تک ایزی لی پہنچ سکیں اب میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ